اعوذ باللہ امین الشیطان جلی جلی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچو میں دسویں جماعت کی کلاس اردو پڑھانی جا رہا ہوں آپ جانتی ہی ہیں کہ ہم عبرت افسانہ کی پڑھائی کر رہے ہیں اور آج ہم صفحہ نمبر چھاریس پہ جو اس کا یہ آخری پیلیگراف ہے اس کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں میں اس کی پڑھائی کروں اور آپ اپنی کتاب کی طرف دیان دیجئے آپ دیکھیں اپنی کتاب کی طرف کچھ مشکل الفاظ سامنے آئیں تو میں ان کا معنی بھی بتا دوں ساتھ ساتھ لوگ پانی میں لطپت چھتریاں لگائے بسترے سروں پر اٹھائے چلے کرپا شنکر کا مکان قریب تھا وسی صاف سترہ اس نے جاتی ہی آگ جلوا دی پلنگ بچھوا دیے لوگ آرام سے بیٹھے گھر میں پوریاں پکنے لگی کرپا شنکر ہاتھ باندھی ہوئے چاکروں کی طرح پانی جی کے ذرا سے اشارے پر دوڑتا تھا ایک گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا کھاپی کر لوگ لیٹے خدا کا شکر کر رہے تھے کہ کرپا شنکر مل گیا ورنہ آج جان بچنی مشکل تھی اور سب لوگ تو نید میں گافل ہو گئے مگر پانیت چندر در کو نید نہ آئی اس سفر کے واقع کا ایک نقشہ ان کے سامنے کھینچا ہوا تھا اور قوت امتیاز ان کا موازنہ کر رہی تھی گاڑی کی رگڑ جگڑ اور شفاکھانی کی نوچ خسوٹ کے مقابلے میں کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہو رہا تھا وہ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے آج اس کی اہمیت کے قائل ہوئے یہ لوگ تین دن ایوڈیا میں رہے کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی کرپا شنکر نے خاطر مدارت میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچنے آیا جب گاڑی نے سی ٹی دی تو اس نے آنکھوں میں تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پانیت جی کے قدم چھوئے اور کہا کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجئے گا پانیت جی گھر پہنچے تو ان کی مزاج میں تغیر ہو گیا تھا انہوں نے پھر کسی دوسرے سیگے میں جانی کی کوشش نہیں کی اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوا کیا اس طرح سے ہم نے اس کی پڑھائی مکمل کی اور اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آئے ہیں ان کا میں یہاں پہ مانا بھی لکھوں لوگ پانی میں لطپت چھتریاں لگائی الفاظ مانا بستر سروں پر بستر بسترے سروں پر سروں پر جو ان کا سامان تھا بیٹھنے کا سامان سر پر اٹھانا کانگو پر اٹھانا کرکپا شنگر کا مکان کریم تھا بسی ساپ سترا اس نے جاتی آگ جلوا دی پلنگ بچھوائے پلنگ بچھوائے بستر ڈال دی پلنگ بچھوائے بچھوائے بیٹھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے کرسی میز پرکوائے بچھوائے آرام لوگ آرام سے بیٹھے گھر میں پوریاں 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 کہتے ہیں روٹیوں کو روٹیاں پرپا شنگر ہاتھ بہنے ہوئے چاکروں کی طرح چاکروں چاکر چاکر کہتے ہیں نوکر کو نوکر یا ہم کہیں گلام گلاموں کی طرح نوکروں کی طرح پنجیت جی کے ذرہ سے اشاری پر دوڑ تھا ایک گھنڈے میں خانہ تیار ہو خوابی کر لوگ لیٹی خدا کا شکر کر رہے تھے کہ کرپا شنگر مر گیا ورنہ آج جان بچنی مشکل تھی آج جان نہیں بچتی اور سب لوگ تو نیند میں غافل ہو گئے نیند میں مست ہو گئی غافل ہونا مست ہونا مگر پنجیت چندردر کو نیند آئی اس سفر کے واقع ایک نقشہ ان کے سامنے کھیچا ہوا تھا اور قوت امتیاز قوت امتیاز یعنی قوت امتیاز کہتے ہیں فرق کرنے کی طاقت کو فرق کرنے کی صلاحیت قوت امتیاز قوت امتیاز قوت امتیاز قوت امتیاز قوت امتیاز قوت امتیاز اون کا موازنا کررہی تھی اون کا موکابلہ موازنا موازنہ مقابلہ کر رہی تھی گاڑی کی رگڑ جگڑ اور شفاق خانی یہ سب سارا حال اس کے سامنے آ رہا تھا شفاق خانی کی نوچ خصور کے مقابلے میں کرپا شکر شراب و محمد نوازی کا دل پر اثر ہو رہا تھا اور آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھئے آج اس کی احمد کے قائل ہوئی ہے یہ لوگ تین دن اجودیا میں رہے کسی باری تین دن کے پاس شکرنے خاطر مدارت محمد نوازی خاطر مدارت ہوا محمد نوازی خاطر مدارت خاطر مدارت خاطر مدارت ہوا ہو گیا محمد نوازی محمد نوازی محمد نوازی محمد نوازی یا کہہ دے ہیں کسی کو آؤ بگت کرنا میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی کوئی بات اٹھا نہ رکھنا کہتے ہیں کوئی قصر باقی نہ رکھنا کوئی بات اٹھا نہ رکھی کوئی قصر باقی نہ رکھی تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو اسٹیشن پونٹ نے آیا جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے پندت جی کے قدم چھوئے کرپاشنگر نے اس اپنے استاد پندت جندر دھر کی قدم چھوئے اور کہا کہ مجھے بھی یاد کیا کیجئے گا پندت جی گھر پہنچے تو ان کی مزاج میں تگیر آ گیا تگیر ہو گیا تبدیلی آ گیا تگیر ہونا تگیر ہونا تبدیلی ہونا تبدیلی آ نا اب تگیر ہو گیا تھا اس کی مزاج میں وہ نہیں چاہتا تھا انہوں نے پھر کسی دوسرے سیگے میں سیگا ہوا میں نے پہلے بھی لکھا ہے سیگے سیگا کی جمع سیگا کہتے ہیں محکمے کو محکمے یا محکمہ سیگا کی جمع محکمہ ہاں بھی لڑی محکمہ دوسرے محکمہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور فرنا تبدیلی کا شکوا کرتے تھے اپنی تقدیلی کا شکوا ہو گیا شکایت شکوا شکایت آپ نے کہتے تھے کی حضور اس محکمے میں آیا وہ اب شکایت اپنے تقدیل کی شکایت نہیں کرتے تھے اپنے تقدیل کو نہیں کچھ دے شکایت اس طرح سے ہم نے اس عبرت نامی افسانہ کا ہم نے مکمل اس کے پڑھائی آج کی ہے یہ کچھ فرہنگ کے الفاظ آپ اپنے کتاب پر دیکھیں اور ان کو اپنی قابی پر لکھ لیجئے انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات مکمل کریں گے آج اتنا ہی خدا حافظ و ناصر